سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ایک ہندو عورت نے ہندو پندت سے سوال کیا کہ یہ اسلام ابھی چودہ سو سال پہلے یا دو ہزار سال پہلے جو ہے آیا ہے اور اس کے ماننے والے اتنے زیادہ کیوں ہیں اور جبکہ ہندو مذہب جو ہے یہ بہت قرآنہ ہے اور اس کے ماننے والے بہت تھوڑے ہیں ایسا کیوں ہے تو پندت نے جو جواب دیا وہ بھی سنیں گے ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے اس کا بہت اچھے انداز کے اندر جو ہے وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں وہ بھی آپ کو سنوائیں گے آپ سے گزارش کے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میرا question یہ تھا کہ اس میں کوئی doubt نہیں ہے کہ ہمارے سناتن سربو پر یہ ہے اور یہ اسلام کے بارے میں میں نے آپ سے دو باتیں سنی ہے ایک تو یہ کہ دو ہزار سال پہلے اس کی استحافنہ ہوئی ہے محمد نے کی ہے اور دوسرا اس کے بارے میں یہ بھی سنائے کہ شورب نخا کی بنشے جائے ایسے کر کے شورب نخا کا الگ اتحاس ہے شورب نخا کا اتحاس ہے مطلب یہ بتایا شکرہ چارے کے ساتھ نہیں یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں پر ان کا ساستروک تو کوئی پرامان نہیں ہے میں یہی ہے دو ہزار سال پہلے والا بالکل چودہ پندرہ سو برس پہلے ادھیک ساتھیک دو ہزار سال تو اس کا کوئی استطیق نہیں ہے شورب نخا کی کچھا الگ ہے تو اسے بھی ہم مان سکتے ہیں اور اسے بھی مان سکتے ہیں شورب نخا کا جو رابڑ کی بہن ہے سوپ نخا جو رام جی سے بیواہ کرنے آئی تھی وہ تریتا کی سوپ نخا دوہ پر میں جا کر کوبجا بنی اور کوبجا کے گھر بھگوان گئے چندن لیا اس کی کوبڑ ٹھیک کری وہ کتھاتی ہے تو کوبجا تو بھگوان کی بھگت تھی وہ بھگوان کی بھروڈی تو تھتھی نہیں اس لئے کوبجا بن کر کے بھوائی اور وہ بھگوان کو پتی کی روپ میں پرابت کرنا چاہتی تھی تو دعا پر اگمان ہونے کرشنو کو پتی کی روپ میں پرابت کیا تو یہ ان لوگوں کا اس سے کیا لینا دینا کوئی لینا دینا نہیں کوئی لینا دینا نہیں این آت میں سب سے پافل کون ہیں یہ مشرق کہیں گے اللہ پھر آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے یہ آیت میں سورہ یونوس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر اکتیس میں مشرق مانتے تھے توحید اور عبوبیاں میں کہا اللہ رب ہے مانتے تھے توحید اور عثمہ صفات اچھے صفات ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے انہیں کہا گیا ہے مشرق یہ پیغام دورایا غیہ سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 87 میں جب آپ ان سے پوچھیں گے ان مشرقوں سے کہ آپ کا خالق کون وہ کہیں گے اللہ تو آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے یہ مشرق مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو شریک کرنے کے بغیر یعنی اکثر جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کرتے ہیں مطلب انسان اکثر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں خدا کی عبادت کرتے اس شور کی عبادت کرتے ہیں اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں دوسرے کی عبادت کرتے ہیں اور اگر اس توحید میں ان تینوں قسموں میں سے ایک بھی قسم کا آپ پالن نہیں کریں گے ایک بھی قسم کو توڑتے ہیں تو اسے عربی میں کہتے ہیں شرک شرک مطلب پارٹنر کسی کو شریک کرنا اور شریعتن شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا اسے کہتے ہیں عربی میں شرک اور قرآن مجید میں صاف طور پر کو شریک کرنا اور شریعتن شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا اسے کہتے ہیں عربی میں شرک اور قرآن مجید میں صاف طور پر لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر فورٹی ایٹ میں اور سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کریں گا کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور بہت دور تک بھڑک چکا ہے اسی لئے شرک قرآن مجید میں اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کریں گا اگر آپ نے شرک کیا اور مننے کے پہلے توبہ نہیں کی اگر آپ مشرکانہ حالت میں مرے تو آپ کے لئے جہنم سو فیصد شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ کرے آپ اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اگر آپ نے شرک کیے تو آپ ضرور توبہ کیجئے شرکانہ بن کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گا اسی لئے قرآن مجید میں لکھا ہے جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی اس آیت کی جسے میں ماشتر کی کہتا ہوں سارے تعلق کو کھولنے والی چابی سولہ انمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں لکھا ہے تعلو الہ قلمت سوائم بیننو بینکم آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے تعلو الہ قلمت سوائم بیننو بینکم آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نعبداللہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرے میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے اللہ نعبداللہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرے اللہ کو ماننا کافی نہیں اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے وہ ضروری ہے وَلَا نُشْرِکَ بھی ہی شایئوں ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے وَلَا يَتَّخْحِيزَ بَاد دُنَبَاد کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو محبود نہ بنائیں یہ ضروری ہے اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سیمٹی ٹو میں لَقَدْ قَفْرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسُوِي بْنُ مَرْيَمَا وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے وہ لوگ کفر کر رہے ہیں وہ قال المسی لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبداللہ اللہ کی عبادت کرو رب وربکم جو میرا رب اور آپ کا رب ہے اِنَّ مَا يَشْرِقْ بِاللَّهُ اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جنت آپ کے لئے حرام ہو جائیں گی وَمَا وَهُنْ نَارُ وَمَا الْظَالِمِ مِنْا اَنسَارُ اور آپ کے لئے جہنم کی آگ ہے اور ظالم کے لئے آخرت میں کوئی مددگار نہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اِنَّ مَا يَشْرِقْ بِاللَّهُ اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جنت اس کے لئے حرام ہے وَمَا وَهُنْ نَارُ وَمَا الْظَالِمِ مِنْا اِنسَارُ اور اس کے لئے دوسر کی آگ ہے اور ظالموں کے لئے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو آٹھ میں کہ جو انسان گلت خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداوں کو گالی مت دو ورنہ یہ لوگ جہلت میں اللہ کو گالی دیں گے لکھائے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر ستائیس میں اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو کلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر سانت سمندر ملا کے اگر سیاسی میں تبدیل کریں گے پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ وتعالی کے شبد نہیں لکھ سکیں گے اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی آیت سے سورہ حج سے سورہ نمبر بائیس آیت نمبر سیونٹی تری میں جان اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو سنو جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ اگر یہ سارے اکھٹا ہوگے ایک مکھی کو بنانے کے لئے پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لاسکیں گے کمزور ہے وہ لوگ جو گلت خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کمزور لوگ ہے وہ جس کی عبادت کرتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين ناظرین امید ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو بلائے کو شیئر ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو بار وقت مل سکے موسیقی